بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے پیراکور اب پیراکور جو ہم نے آج یہاں پر ڈسکس کرنا ہے اس لیکچر میں وہ یہ چیز ہے کہ پیراکور ہے کیا اپلیکیشن آف پیراکور فار سٹرکچر ویریفکیشن اب سٹرکچر ہم نے کون سے بینزین کیوانون نائٹرو گروپ پیرالڈی ہائیڈ اور پوزیشنل آئیسو مرز کے سٹرکچر ہم نے پیراکور کی ہیلپ سے جو ہے وہ ویریفائی کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پیراکور بیسیکل ہی ہے کیا اس میں میکوئیڈ تھا جس نے نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں ایک میتھمیٹیکل ایمپیریکل ریلیشنشپ دیا کس کے ترمیان سرفیس ٹینشن اور دینسٹی آف لیکوڈ یعنی کہ لیکوڈ اور سرفیس ٹینشن کا ترمیان ایک اس نے ریلیشن دیا جو کیا تھا گیما ایز ایکول ٹو سی سی انٹو ڈی مائنس سمال ڈی اور اس کی پاور فور یہ اس کا ایمپیریکل ریلیشن تھا ٹھیک ہے وہ یہ تھا اب اس میں گیما کیا ہے یہ سرفیس ٹینشن آف لیکوڈ ہے ٹھیک ہے دوسرا دینسٹی جو کیپیٹل ڈی ہے یہ دینسٹی آف لیکوڈ ہے اور سمال ڈی جو ہے یہ دینسٹی آف ویپرز آف لیکوڈ یعنی کہ جو ہم نے لیکوڈ لیا اس کے ویپرز کی دینسٹی کو ہم نے سمال ڈی سے ظاہر کرنا ہے جبکہ سی جو ہے یہ کریکٹر سٹکس کونسٹنٹ ہے فار لیکوڈ یعنی کہ یہ سی جو ہے یہ کسی بھی لیکوڈ کا ایک کونسٹنٹ ہے اب اس ایکویشن کو ہم نے ری ارینج کیا ری ارینج اس طرح سے کیا کہ یہ جو سی ہے یہ ہم ادھر لے گئے ادھر ملٹیپلائی ہو رہا تھا اور ادھر یہ کیا ہو گیا ڈیوائیڈ ہو گیا اب ہم نے اس کا فورتھ روٹ لیا یعنی کہ ون بائی فور پاور ادھر اور ون بائی فور پاور ہی ادھر لے لی اب ون بائی فور اور ون بائی فور یہاں سے تو کٹ گیا تو یہ ڈی مائنس سمال ڈی جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ادھر سے ایکسپریشن آ گیا اور دوسری طرف یہ والی چیز ہمارے پاس آ گئے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر سے تو کسی قسم کے کینسلیشن نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ ایکویشن ہمارے پاس ہے اب ٹیکنگ انورس آف دس ایکویشن اس ایکویشن کا ہم نے انورس لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو میتھیمیٹیکل ٹریٹمنٹ ہے نا یہ ساری کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک فائنل ریزلٹ آئے گا جس کو ہم نے پیراکور کہنا ہے تو آپ نے تحمل سے پہلے ان کیلکولیشن کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سن لینا ہے ٹھیک ہے یہ پیراکور کی ایکویشن یہ سوری پیراکور کہہ دیا ایمپیریکل ریلیشنشپ تھا سرفیس ٹینشن اور دینسٹی آف لیکورڈ کے درمیان اس کو ہم نے ری ایرنج کیا ری ایرنج کرنے کے بعد ہم نے اس کا فورتھ روٹ لیا فورتھ روٹ لینے کے بعد اس ایکویشن کو ہم نے انورس کر دے مطلب جو نیچے تھی اس کو اوپر کر دے اور اوپر والی کو نیچے یہ ڈ تھا یہ اوپر نیچے میں آگیا اور یہ والا گیما اوپر تھا اور یہاں پہ نیچے آگیا اب کیا کیا آپ نے دیکھیں یہ جو سی ہے اور سی اوپر گیما یعنی کہ سی اوپر ہے گیما اور اس کی پاور وان بائی فور بیسیکل یہ کس کے ایکویل ہے سی کی پاور وان بائی فور اور گیما کی پاور وان بائی فور تو یہ دونوں الگ الگ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سے یہ والی ویلیو اٹھا کر اس کو لے کر جانا ہے ادھر with کیوب روٹ with fourth روٹ fourth روٹ کے ساتھ یہ ادھر چلے جائے گی تو یہ ہمارے پاس next expression بنے گا جس کو ہم نے equation number two کا name دے دینا ہے اب یہ جو پیچھے equation number two بنی اس کو 1924 میں surgeon scientist تھا اس نے capital M یعنی کہ molar mass of the liquid کے ساتھ multiply کیا اور جو relation اصل کیا اسے کہتے ہیں پیرا کو ٹھیک ہے پیچھے یہ جو ہم نے rearrangement کر کے یہ relation اصل کیا اب اس کو اس طرف اور اس طرف دونوں طرف یہاں پر بھی capital M molar mass سے multiply کر دیا اور یہاں پر بھی molar mass سے multiply کر دیا تو اب یہ والی جو equation ہمیں اصل ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں پیرا کور ٹھیک ہے اب پیرا کور میں ہم نے mc ٹھیک ہے c characteristics constant ہے کسی liquid کا اس کو ہم نے p کے equal put کر دیا اب جب یہ put کیا تو یہ والی ہمارے پاس مطلب یہ والی چیز جو ہے یہ p کے equal ہم نے یعنی کہ اس کی جگہ پہ p put کر دیا تو یہ ہمارے پاس next جو ہے وہ expression آ گیا اب since the value of small d is very small as compared to capital d ہم جانتے ہیں کہ جو liquid کی density ہوتی ہے وہ ڈینسٹی سے ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے اس کو neglect کر دینا ہے ٹھیک ہے مطلب جو ویپرز ہے اس کی جو density ہے وہ انتہائی کام ہے اس کے مقابلے میں اتنی کام ہے کہ اس کو ہم solve بھی کریں تو اس capital d کے اوپر اتنا فرق نہیں پڑتا تو ہم کیا کریں گے اس small d کو neglect کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب ہم نے ignore کیا تو یہ ہمارے پاس یہ والی expression آگی since اب یہاں پہ یہ بات چیز زیر میں رکھے گا کہ since mass over volume is the density so the molar mass and the density give molar volume یعنی کہ mass over density کس کے equal ہوتا ہے وال اب سب سے پہلے آپ دیکھیں d is equal to کیا آتا ہے mass over volume ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اس کو ادھر لے گا اور اس کو ادھر لے گا تو یہاں پہ یہ equation اسی طریقے سے آئیے m over d is equal to vm اب اس equation کو دیکھو تو m over d ہے مجود تو یہ کس کے equal ہے vm کے equal تو equation 5 becomes یہ جو ہماری equation 5 ہے یہ اب کیا بنگی equation 7 بنگی ٹھیک ہے کہ m over d کی جگہ پہ ہم نے vm لگا دیا so para core of a liquid is obtained from the surface tension and molar volume of the liquid ٹھیک ہے یہ surface tension ہے نا gamma ٹھیک ہے تو surface tension اور molar volume سے ہم نے para core اصل کرنا ہے p یہاں پہ کس کو represent کر رہا ہے para core کو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو if surface tension is unity اگر surface tension جو gamma کی value ہے وہ unity ہے فار وان ہے تو para core directly relate ہو جائے گا vm molar volume پہ so اب ہمارے پاس یہاں پہ دو جو ہے وہ باتیں ہمیں پتا چلیں گے سب سے پہلے paracore paracore is additive یعنی individual atoms اور constitutive یعنی arrangement of atom property paracore کا ہم یہ property ہم آگے ابھی application میں discuss کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو اچھے طریقے سمجھا دے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے application of paracore for structure verification یہاں پہ اب ہمارے پاس پہلا ہے structure of benzine ہم نے benzine structure paracore کے ذریعے کیسے معلوم کرنا سرجن نے کچھ ہمیں values دی ہیں جو ہم نے ویسے یاد رکھنی ہے جیسا کہ ایک carbon atom qui value ہے atomic paracore کے مطابق 8.6 یہ آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی تو 6 carbon atom کیونکہ benzine structure آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہے تو 6 سے multiply کیا تو 6 carbon atom کا paracore کیا آگیا 51.6 تو یہاں پر ہم نے چیز یہاں پہ یہ arrange کی تھی paracore is additive یعنی individual atom کی ہر individual atom کا ہم نے paracore لینا جہاں پر ہم نے جیسے کہ 6 carbon atom کا اسی طریقے سے 1 hydrogen کی paracore value یہ ہے تو 6 hydrogen benzine میں total value یہ 3 double bond تو 1 double bond value 19.9 9 total 6 member ring value 1.4 by adding all atomic double bond and ring paracore value comes out to be جب ہمارے پاس experimental value ہم verify کی ہے تو اب ان دونوں میں کوئی اتنا difference نہیں ہے صرف 0.2 کا ہے تو لہذا benzine کا structure ہے جو کی cool نے ریپرزنٹ کیا تھا وہ verified ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سٹرکچر آف کیو آن لے لیں سٹرکچر آف کیو آن بھی سیم اسی طریقے سے carbon oxygen اور double bond کے جب ہم نے پیرا core put کرنے ہے تو experimental value جو ہے structure 1 کے لیے جو پیرا core کی value آ لیے وہ اتنی ہے جب کہ theoretical value اتنی آ رہی ہے جو ہم اتنی آ رہی ہے تو جب کہ theoretical is کتنی اب ان دونوں میں دیکھیں تو difference اس میں کام ہے تو جس میں difference کام ہے یہ reality کے from 73 to 75 جب کہ experimental جو مطلب ہم نے nitro compound لیا اور اس experimental value جو ہم نے جب نکال لی نا پیرا core کی تو وہ اس کے درمیان تھی تو اب اس کے درمیان میں یہاں پہ دیکھیں کون related ہے جو 73 اور 75 کے درمیان تو 74 تو اس لیے structure 4 جو ہے وہ nitro group کا زیادہ accepted اور یہ reality کے قریب ترین ہے structure of paraldehyde paraldehyde کا structure کیا ہے سب سے پہلے میں پتا ہو نا چاہیے paraldehyde ہے کیا تو paraldehyde is a polymer of est est experimental and theoretical values are different the reason is that carbonyl group of est aldehyde are no more there is in compound ہوتے ہیں لیکن جب یہ paraldehyde بناتا ہے تو اپنی carbonality یعنی کہ جو carbonale compound میں اس کی property تھی وہ اس کو خو دیتا ہے تو لہٰذا یہ structure of paraldehyde جو ہے without any discussion accept کھا لیتے ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی جو functional group میں changing آئی ہے ٹھیک ہے اب structure of positional آئی سو مرض یہ تین positional آئی سو مرض ہمارے پاس کلورو ٹولیون کے اس کو کہیں گے ortho کلورو ٹولیون یہ میٹا کلورو ٹولیون اور یہ پیرا کلورو ٹولیون تو یہ اصل میں کیا ہے ڈائی سبسیٹوٹی ڈیری ویٹیو آف بینزین ہے جس کے ہمارے پاس تین positional آئی سو مرض ہیں لیکن ان کی theoretical اور experimental value جو ہے وہ پیرا کور کی ڈیفرنٹ ہے تو اب یہاں پہ ہم نے کہا the observe value of o کلورو ٹولیون is 280.3 and for p is 280.6 تو theoretical value جو ہے وہ سارے کے سارے جو مالیکیول ہیں ان کی آپس میں اتنے ملتی جلتی ہے کہ یہ سارے سارے جو ہے وہ accepted ہے یعنی کہ یہاں پہ پیرا کور کو آپ نے اس کو structure verification کا ایک method ہے لازمی نہیں کہ سارے مالیکیول six plane وں لیکن بہت سارے مالیکیول کے confusion ہے وہ یہاں پر دور ہوتی ہے صرف آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کچھ atomic para core کی value آپ کو آنی چاہیے اور پھر ring کو دیکھنا ہے ring benzine والی دبل bond والی ان کی ring کی value بھی آپ کو آنی چاہیے یہ کچھ value جب آپ اچھے طریقے سے learn کر لیں گے تو آپ کسی بھی structure کو بہت اچھے طریقے سے مطلب اس کے structure کی verification کار سکتے جو compound normally organic compound جو وہ دیکھتے ہوتے بہمزین toleون ان سب کا ٹھیک ہے جزا اللہ جی اگر آپ کو lecture اچھا لگا تو subscribe my channel